بیت کرنا کرانا اللہ اللہ کرنا کرانا یہ صرف مسلح کے ساتھ تعلق نہیں ہے خدمت خلق یہ اس کا بہت بڑا جزو ہے اللہ اکبر کبیرہ یہ خدمت خلق انبیاء کرام کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری بھی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلی وحی کے بعد واپس آتے ہیں تو ایک خوف تھا فرمایا مجھے چادر اڑاؤ اور فرمایا کہ مجھے تو خوف اپنی جان کا انی خشی تو علا نفسی حضرت خدیجہ جو کبرا رضی اللہ علیہ وسلم موجود تھے فرمایا کہ اللہ ہرگز نہیں لا اخذیک اللہ اللہ آپ کو برزائیں نہیں ہونے دے گا اور پھر کیا بتایا آپ تو لغوں کی مدد کرنے والے ہیں آپ تو صلح رحمی کرنے والے ہیں نہمانوں کا خیال کرنے والے ہیں تو یہ وہ عصاف ہیں جو آج پہلی وحی کے وقت بیان کیے جارہے ہیں بعد میں تو ترقیہ ہی ترقیہ ہے اور گزشتہ امتوں میں کر دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جب آپ مدین کے کونے پہ پہنچے تو کئی دنوں کا سفر تھا بھوک بھی تھی پیاس بھی تھی خوف بھی تھا نہ گھر ہے نہ در ہے کوئی اپنا نہیں کوئی دوست نہیں کوئی ساتھی نہیں کچھ بھی نہیں اکیلے تنہیں تنہائیں تو وہاں آپ نے دیکھا کہ لوگ پانی بھی لا رہے ہیں تو دو لڑکیاں تھیں آپ نے محسوس کیا از خود کسی نے آپ کو نہیں کہا آپ نے یہی انسانیت ہے انسانیت کیا ہے کہ انسان خود محسوس کرے کہ میں کہاں کسی کی مدد کر سکتا ہوں آپ نے خود محسوس کیا کہ بھئی ان کو ضرورت ہے آپ گئے ان کی ضرورت کو پورا کیا اور انہیں رخصت کیا وہ چل پڑی جب وہ واپس جانے لگیں تو آپ واپس ایک درخص کے نیچے آگے بیٹھ گئے سُمَّتَوَ اللَّهِ الَّا غِلِّ اور وہاں آپ نے مانگا اللہ سے فَقَالُ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ اللہ میں تو محتاج ہوں تو اپنی رحمتوں میں سے مجھے ایک ذرہ کچھ عطا کرتے ذرا سب محربانی فرماتے محربانی فرماتے خود ضرورت مند ہیں لیکن دوسرے کو ضرورت مند دیکھا اور آپ کے اختیار میں تھی وہ محنت کرنا آپ نے کر دی پھر ہوا کیا اللہ رب العزت نے جب وہ دونوں لڑکیاں واپس گئیں اپنے والد کو بتایا وضعت شعب علیہ السلام انہوں نے کہا لے آؤ بلا کے تو ان میں سے واپس آئیے قَالَ دِخْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى السِّحْيَا ان میں سے ایک چلتی ہوا یہ حیاء والی چال اللہ ہماری بچیوں کو ایسی چال عطا فرمائے کہ اللہ تعالی بھی اس کو پسند فرمائے فرشتے اس چال پر فخر کریں قرآن میں بچیوں کی چال حیاء والی یہ کیٹ وارک اور یہ بےہودہ وارک نہیں پاک دامنی کے ساتھ اب وہ لے گئے انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب بلاتے ہیں تاکہ آپ کو اس کی عجرت دی جائیں جو آپ نے ہمارا خیال کیا اب وہ چلے گئے اب کیا ہوا نکاہ بھی ہوا گھر بھی ملا شعب علیہ السلام کے صحبت بھی ملی ساری آسانی اللہ نے عطا فرما دی چند منٹ پہلے کیا پوزیشن تھی کہ ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا خالی ہاتھ تھے کہ سب کچھ اللہ نے عطا فرما دیا کس بات پہ نفلیں پڑی تھی نا نفل تو انہیں سے مراقبہ کیا تھا کسی ضرورت منٹ کی مدد کی تھی ایک ضرورت منٹ کی مدد کرنے پہ اللہ نے کتنی نعمت عطا فرما دی وہ نوجوان جن کی شادی ہے نہیں اور جن کی مدد کر رہے ہیں اللہ مہربانی فرمائیں گے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے